بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت موجود ہوں سندہ واد کے سلام متاثرین جو کہ بچارے ادھر چھوپنیاں ڈال کے موجود ہیں اور ان کے ساتھ اتنا ظلم اتنا ظلم ہوا ہے اتنا ظلم ہوا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اور وہ ظلم کس نے کیا ہے جو اس وقت پورے سندھ کا سب سے بڑا ڈاکو ہے اس کا نام ہے حلیم عادل شیخ جو ان غریبوں کے بھی پیسے کھا گیا ایک کروڑ ستر لاکھ روپے ان سے لیے انہوں نے اور اس نام پہ لیے کہ ہم آپ کو اکوموڈیٹ کراتے ہیں آپ کو ایڈجیسٹ کراتے ہیں ہمیں سفری خرچہ دیا جائے ہم جائیں گے آئیں گے عمران خان کے لیے توفے لے کے جائیں گے عمران خان خود ڈاکو اس کے ساتھی ڈاکو یہ آکے پورے پاکستان میں دیلی جھوٹ بولتے ہیں پاکستانی عوام سے یہ سب سے بڑے ڈاکو یہ سب سے بڑے لینڈ گریبر پورے کراچی میں انہوں نے ایسی تیسی مچائی ہوئی ہے حلیم عادل شیخ کا ہلکہ لگتا ہے یہ ساری عوام جس نے حلیم عادل شیخ جیسے ڈاکو کو گھوٹ دیا اس کے بعد انہوں نے بچاروں نے غریب غریب لوگ مزدور لوگ جو ڈیلی ویجز روزانہ کے پیسوں کے اوپر نوکری کرتے ہیں انہوں نے ان کو پیسے دیئے ایک کروڑ ستر لاکھ روپے اور حلیم عادل شیخ آج سرپرو گھوم رہا ہے تو حلیم عادل شیخ یہ میرا تم سے آج وعدہ رہا ہے کہ میں تمہیں اب سکون کی نین نہیں سونے دوں گا تمہارے ایک ایک تمہارے ایک ایک جو تم نے لوگوں کے ساتھ دو نمبریاں کی ہیں لوگوں کو قتل کرایا ہے اللہ وسائیوں کا قتل کرایا ہے تمہیں اس میں قاتل وقاس قاتل ہے تمہارا بھانجا بتیجہ جو بھی ہے اس کا قتل کرایا ہے اس کا بھی حساب دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی لاٹی بہت بے آواز ہے تیاری پکڑ لو کیونکہ یہ غریب عوام کی بددوہ تمہیں لکھ چکی ہے تمہیں ہم ہر جگہ ایکسپوس کریں گے اور تیاری پکڑو جس کا تم قائد اپوزیشن لیڈر بنے ہو اس میں آکے اس اسیملی کے باہر اس پوری عوام کے ساتھ فرک شاہ کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا اور تمہیں وہاں پہ بتایا جائے گا کہ عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے تم بھو چھوڑ تم پیسہ چھوڑ تم زمینیں چھوڑ یہاں پہ تم نے پیدا گیریہ لگائی ہوئی ہیں لوگ کے جگہوں پہ قبضے کی ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اب تمہارا وقت انقریب ہے تمہیں ہم ایسا ایکسپوس کریں گے اور جو تم نے لوگ کو شہید کرایا ہے لوگ کو قتل کرایا ہے غریب عوام غریب عوام کی بدوہ بڑی خطرناک ہوتی ہے علی مادل شیخ تم اب نہیں بچنے والے تم بہت شور کرتے ہو نا ٹوٹا نا میمن گھوٹ پہ تمہارا فام آؤس جس پہ تم نے قبضہ کیا ہوا تھا ایک اور فام آؤس ہے ابھی وہ بھی ٹوٹے گا اور جتنی جگہیں تم نے گھیری ہوئی ہیں وہ سب ٹوٹیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس اللہ کی عدالت میں تمہارا کیس جا چکا ہے اب تمہارا بچنے والے تم بہت شور کرتے ہو نا ٹوٹا نا میمن گھوٹ پہ تمہارا فام آؤس جس پہ تم نے قبضہ کیا ہوا تھا ایک اور فام آؤس ہے ابھی وہ بھی ٹوٹے گا اور جتنی جگہیں تم نے گھیری ہوئی ہیں وہ سب ٹوٹیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس اللہ کی عدالت میں تمہارا کیس جا چکا ہے اب تمہارا حال بہت برا ہونے والا ہے بھروک صاحب آپ بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انتہائی زیادہ مشکور ہوں جناب فہد شفی صاحب کا جو پاکستان مسلم لیگ ریویزن کے پریزیڈنٹ ہیں اور جو اس ٹائم پر ہم تو لگاتا دو سال سے چیخ و پکار میں تھے کہ کسی طریقے سے ہماری کوئی اللہ کی طرف سے کوئی امداد آجائے مدد آجائے تو ہم نے اعلان ویسے ہی کیا ہوا تھا کہ اسیمبلی کا گیراؤ کریں گے اور ہم رکھیں گے ہم انتہائی زیادہ مشکور ہیں ایک بار پھر کہتے ہیں یہ تمام غربہ لوگ سائیں کے احسان مند ہیں جناب شہفی صاحب کا جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس گیراؤ میں موجود رہوں گا اور تب تلک سکون میں نہیں رہوں گا جب تک حلیم عادل شیخ کو بے سکون نہ کرتوں جب تک اس کو جیل کے سلافوں کے پیچھے نہ چھوڑ دوں شہید گلوانی کے قتل میں گھروں کو جلانے کے گھروں میں کیس میں شہید گلوار تماجی کے قتل کے کیس میں شہید باقی جو معاملات پلے گراؤن میں قبضے کی قتل کے جو احکامات جاری کرنے کے جرم میں کرپشن وضیعظم پاکستان کے نام پہ مال روٹنے کے جرم